بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نماز سے فارغ ہو جاتے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور دروشری پڑھنے میں آہستہ مشغول رہا ہے الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على رسولِ الكریم ونبیِ الامین وَلَا عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَئِينَ اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفْرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طُعَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ قال رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم إذا تقارب الزمان وقربت الساعة تقصر القراء وتقل الفقه اخرجوا الدارمی والدارقدنی فی سننیحما وَبْنُ كَثِيرُ فِي النِّحَایَا عَلَى الْبِدَایَا وَكَثِيرٌ مِّنَّ قَعْدِيحَ ذَا الْمَيْدَانِ اللہم صلی وسلم وَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ اَحْمَدٍ وَالَى عَلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ اللہ تعالیٰ نے دین قوی دلائل کے ساتھ بیجا ہے اور یہود اور نصارہ کی جو مضمت کی ہے وہ اس بات بھی کی ہے کہ ان کے دلائل کمزور تھے اور انہیں کہا کہ فاتح برہانہ کو آپ مذہبی دلیل پیش کیا کریں انکنتم سوادقین اگر تم میں سچ ہے یا ایواللذین آمنت تقللہ وَكُونُ مَا سوادقین مسلمانوں کو کہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو سچے انبیاء لِم السلام اور مرسلین ہیں اور ان کے اتبائے سوادقین ہیں جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین اتباع مجتہدین محدثین مفسرین یہ سوادقین کے طبقات ہیں اور ان کے دامن پکڑنے میں امت کی خیر بھی ہے اور نجات بھی ہے چونکہ دین کیامت تک چلنے والا ہے اور اس دین کی عمر زیادہ ہے اور زمانہ بہت طویل ہے زمانے کے گزرنے سے اور رفتار سے بعض کمزوریاں بھی آتی ہیں انسان بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں اس لئے ایسی روایات بھی نمدار ہو گئی امت میں جس کی وجہ سے انہیں بعض تکلیفیں پہنچنے لگی اللہ اکبر کبیرہ بعض مسائل جو اختلافی ہے وہ اس قبیل سے بھی ہے اور کچھ اختلافات ایسے ہیں کہ وہ امت کے سہولت کے لئے کیے گئے ہیں تاکہ امت بند نہ رہے اور آزاد فکر کے ساتھ زندگی گزار سکے یہ علمی باتیں ہیں اور آپ کو قدرگرانی پیش آئے گی کیونکہ آپ نے اتنا زیادہ علمی باتیں نہ سننی ہیں اور نہ آپ کو زیادہ ضرورت ہے آگے ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے اس کے لئے یہ تمہید بہت ضروری ہے دنیا میں جب تک علم کا راج تھا تو مسائل مخفوظ تھے اور جیسے جیسے زمانہ متغیر ہوتا گیا جیسے اسلامی حکومتیں ٹوٹ گئی چیسو چپن میں اباسیوں کا زوال آیا اور چنگیزی اور علاقیوں نے بہت نقصان پہنچایا پھر بھی مختلف زمانوں میں اسلامی حکومتیں بنتی گئی تو اسلامی مسائل زور پکڑ لیتے تھے اور جب ٹوٹ جاتی تھی تو خمیازہ علماء کو اور مسائل کو بگتنا پڑتا تھا آپ کے قریب میں افغانستان میں جو اسباب کے درجے میں مجاہدین کو شکست ہوئی تو پورے ملک زیرو زبر ہو گیا پاکستان سے کس آفخانہ بن گیا عراق کے اندر مسلمان اوپر مظالم ڈہائے گئے اور ان کی مرضی کے خلاف ان پر امریکن حکومت مسلط کی گئی تو آج حرمین شریفین تک کو خطرات لاہق ہے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت تک مخفوظ فرمائے اور بدخواہوں کو اپنے عذاب سے اپنے قہر سے اللہ تعالیٰ دور دفع فرمائے ہندوستان میں سات سو سال تک انچاس مسلمان افراد حکومت کر چکے آخری تاجدار ہندوستان کے سلطان مہیدین اور انگزیب عالم گیر ہے گیارہ سو دس میں اور انگزیب کا انتقال ہوا ہے شاہ ولی اللہ کی پیدائش سے چار سال پہلے شاہ ولی اللہ صاحب اس کے چار سال بعد گیارہ سو چودہ میں پیدا ہوئے اور انگزیب کی وفات پر جب پچیس سال گزر گئے تو رنجیت سنگھ آیا ہے اور اس نے پھر سکھ حکومت کو پروان چڑھانے کے لیے مسلمانوں کا جو حشر کیا ہے اور جو ظلم کیے ہیں وہ ہماری برداشت سے باہر ہے کہ ہم اس کا ذکر کر لیں لیکن ایک نئے ایک دن وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا اور آج سکھوں کا نام تو ہے اور کوئی کام دنیا میں نہیں ہے یہ ان کے بدترین سلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بن کر دیا مسلمانوں نے میشہ انصاف کیا ہے عدل کیا ہے تہذیب بڑھایا ہے اخلاقیات پھیلائی ہے کیونکہ یہ ان کو اللہ کا بھی حکم ہے اور اپنے رسول کا بھی حکم ہے اسلامی شرافتیں بھی تقاضہ کر دیئے خود قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَلَا اَجَرِ مَنَّكُمْ شَنَعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوهُ کسی قوم کی دشمنی سے بھی آپ عدل نہ چھوڑے اَعْدِلُوهُ اَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ آپ عدل ہی کریں اس میں تقواداری بہت زیادہ ہے اللہ کا خوف موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں کہ بعض حادیث سے معلوم ہوتا ہے جو مسلم شریف میں بھی منقول ہے ترمیزی شریف میں مال اختلاف کے منقول ہے اور بخاری نہیں لائے بوجہ کمزور و ضعیف ہونے دیگر معتبرات کتب میں بھی روایت پائی جاتی ہے کہ رمضان شریف کے بعد چھے روزے مزید رکھے جائے شوال میں اس کو عمر بر یا سال بر کا ثواب بلتا ہے اس قسم کی ظاہرِ احادیث کی وجہ سے عمت کے ایک اکثر اور اچھے خاصے حصے دے شوال کے چھے روزوں کو مستحب یا مستخصن کہا ہے اس میں کچھ آئمہ ایسے ہیں جیسے مدینہ میں امام مالک اور کوفہ اور بغداد میں امام ابو حنیفہ اور خود امام بخاری انہوں نے اس قسم کی احادیث سے اتفاق نہیں کیا اور اس کو ضعیف کمزور منکر اور بے بنیاد قرار دے دیا اور کہا کہ یہ یہود اور نصارہ کی سازش کے تخت باتیں پھیلائی گئی ہے ان کا مرست تھا یہ کہ وہ ضرور عبادات میں زیادت کرتے تھے ایک بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے صحت کے لیے چھے دن رکھے پھر بیمار ہوا تو اور رکھے یہاں تک کہ مئینہ ختم ہوا چالیس دن کے روزے بن گئے اس لیے امام مالک رحمت اللہ لے جو احادیث کا پہلا امام مدینہ منورہ میں اور آپ کی تشریف آوری کی پیشنگوئی کی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد میری مسجد میں ایک شخص حدیث بیان کرے گا اور دور دور سے لوگ اس سے حدیث پڑھنے آئیں گے وہ اس وقت کا اور اس شہر کا امام ہوگا امام مالک نے اپنی کتاب موطہ سفہ دو سو چپن پر کہا ہے کہ میں نے کسی مسلمان کو حرمین شریفین میں شوال کے چھے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور علماء کو چاہیئے کہ بے دین ہی اوپر خاموشی اختیار نہ کریں ورنہ عوام دین میں بدعات ملا لیں گے ان کی نرمی سے وہ جری ہو جائیں گے اور وہ ایسی چیزوں پر ضد کرنے لگیں گے جو دین میں سے نہ ہو امام مالک نے اس کو جفا زیادتی بدت بدینی اور غیر شریع عمل کہا حرمین کے خلاف کہا تو ایک پتہ تو یہ چل گیا ہے کہ شوال کے چھے روزے امام مالک تریانوے ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور ایک سو اناسی میں فوت ہوئے ہیں اس درمیان میں مدینہ اور مکہ میں کوئی مسلمان اس پر عمل پیرانہ تھا اس لئے مالک صاف کہتے ہیں کہ میں نے کسی مسلمان کو شوال میں چھے روز رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اور مشہور ہے کہ مالک جب انکار کرے تو حرمین کی وجہ سے کرتے اور امام مالک کے نزدی حجت اور دلیل سب سے بڑی قرآن کے بعد وہ حرمین شریفین کا عمل ہے تو چونکہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ میں امام مالک کے دور میں نہ تھا ان کے استازوں کا عمل نہیں تھا ان کے زمانے کے علماء کا نہیں تھا اور جب انہوں نے سنا کہ اس قسم کی روایت سنائی جا رہی ہے تو انہوں نے اس کا انکار کیا اس قسم کی روایت کو محدیسین کہتے المنکر جو پہلے زمانے میں ہی اوپری جانی گئی ہے اور اس پر تعجب کیا گیا ہے یا المنکر لئن العلماء المعروفین بالعلم والسقاوا ہم انکروہ مضبوط اور بڑے علماء نے اس کا انکار کیا ہے اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امام ابو حنیفہ جو امت مسلمہ کے سب سے بڑے علم اور فقی ہے انہوں نے بھی کہا کہ یکرہ سیام ست من شوال مطلقا سواؤن کانت متتابعاتا او متفرقا فتاوہ ہندی فتاوہ تاتاری فتاوہ بزازی فتاوہ قازی البحر الرائق النہر الفائق تبیین الحقائق مادن الحقائق فتح القدیر اور باہر میں تو ناجائز روزوں میں وہ روزے جو مکروح ہے اور نئی رکھنا چاہیے کہتے وَمِنْحَ 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 سیام وَسِتَّمِنْ شوال شوال کے چھے روزے بھی ناپسندید آئے یا مکروح ہے یا یہ اس قبیل میں سے ہے جو نہ رکھے جائے بعض بزرگان دین نے ظاہر روایات کو دیکھ کر اجازت سی دی ہے تو علماء نے وضاحت کی کہ امام ابو حنیفہ امام مالک اور امام بخاری شوال کے چھے روزوں کے سراحتا منکر ہیں نہ وہ اسے عبادت کہتے ہیں نہ اس کے ثواب کے قائل بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت کے علماء کا فریض آئے کہ عوام کو اس بے دینی اور جہالت سے منع کر لیں اس لئے ہنفی کتب میں معتبرات میں لکھائے کہ اگر کسی نے کہا ہے کہ رکھ سکتے ہیں تو وہ بات کے لوگ ہوں گے متقدمین چار سو سال تک فقہاء محدیسین سب کے سب متفقت ہے کہ شوال کے چھے روزے ناپسندیدہ ہے اور یہ نہ رکھے جائے بعض علماء دین کہتے ہیں کہ درمیان میں تو عید آگئی ہے فصل ہو گیا اب رکھے جائے تو امام صاحب کہتے ہیں متلقا سواء ان کان متتابعا او متفرقا بعض علماء کہتے کہ کٹھے چھے نہ رکھے جائے ایک دن رکھے ایک دن نہ رکھے دو دن رکھے تین دن نہ رکھے امام آزم سے اس کے خلاف بھی موجود ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی شوال کے چھے روزے ہی بنیں گے اور چونکہ وجود نہیں ہے اس روایت کا آلت تحقیق حسب الاسانید والسقات والرجال اس واسطے امام بخاری رحمت اللہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے حدیث ستہ شوال روایت نہیں کی تو انہوں نے اس میں ایک راوی ہے سعد بن سعید اس کا کہا مجھے شرم آ دی کہ ایک ایسے شخص کی حدیث نکل کرو جس کا کام ہی جھوٹ بولنا تھا اس لئے میں ستہ شوال سے اتفاق نہیں کر تھا امام تحاوی رحمت اللہ کی کتاب ہے اور اصول السنہ کے نام سے بھی ایک کتاب ہے اور ایک اصول صغیر بھی ہے کبیر بھی ہے ان تینوں میں امام تحاوی نے کہا ہے کہ رجال ان کے مجروع ہے اور ان پر ہر دور اور ہر زمانے میں کلام ہوا ہے بعض علماء آج کل اسرار کرتے ہیں تو میں نے اس لئے علمی طور پر یہ مسئلہ اٹھایا اور چونکہ میں اس پر اخصن المقال لکھ چکا ہوں اور پاکستان کے اکھابر فقہہ جیسے محدث سرحد شیخ العدیس مولانا سنجان صاحب نے اس کی تعیید کی کہ نہ رکھے جائے یا محق قلصر امام اہل سنت شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سرفراز خان صفدر نے بھی کتاب پر اتمینان کا اظہار کیا بیماری کی وجہ سے لکھ تو نہ سکے لیکن تحریر ان کی مل گئی اور وہ کتاب پرشایا ہے اسی طرح دنیا عرب و آجم کے مشہور عدیب اور محدث اور مفسر مولانا شیر علی شاسب نے بھی ایک طویل تحریر لکھی اور وہ بھی کتاب کا حصہ ہے اور بتایا کہ جو لوگ یہ چھے روزے رکھتے ہیں وہ بہت زیادتی کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس کا نرک نہ بہتر محقق ابن الحمام نے فتح القدیر میں یہاں تک لکھا جب انہوں نے اس کو ناجائز میں شامل کیا کہ شوال کے چھے روزے جائز نہیں نہ رکھے جائے تو فرماتے ہیں میں نے خود ایک شخص سے سنا جو عید الفطر کی نماز پڑھ رہا تھا اور کہتے جب ذہنیت اتنی خراب ہو نظریہ اسلام کے خلاف اتنا بغاوت کا ہو تو مسلمان کو شاہی یہ کیس عامال سے پریس فرمائے چونکہ یہ علمی مسئلہ تھا یہاں سے ایک تحریر نکلی تھی اس پر بعض علماء نے تعجب یا اظہار ناراضگی کیا جو خالص جہالت تھی تو اس کا مفصل جواب میں اخسن المقال فی کراہیت سیام ست من شوال کے نام سے اردوی مبین میں لکھی اور الحمدللہ اس میں سینکڑو و دل خزائن فقہ کے حدیث کے آثار کے امثال کے اجبا کے جمع کیے گئے اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ شوال کے مئینے میں چھ روزے نہ رکھ جائے اس سے مراد وہ نفلی روزے ہے اگر کسی کے ذمہ رمضان شریف کے فرض روزے باقی ہے تو اس میں کوئی کراہیت نہیں وہ فرض ہے جتنا جل دو سکے وہ رکھ لے چند سال قبل حکومت کوئیت صدام نے چین لی تھی آلو گئی تو حکومت کوئیت نے دو سو علماء بٹھائے اور ان سے کہا کہ ہماری نئی حکومت کی بحالی کے شکر میں ایک علمی کام کر لو اور نت نئے مسائل اور قدیم مسائل جن سے لوگ ہٹ رہے ہیں ان کے احیاء اور ان کی تحقیق میں وقت لگاؤ 68 جلدوں میں وہ انسائیکلوپیڈیا تیار ہو چکا ہے اللہ جزائے خیر دے مجھ فقیر کو بھی انہوں نے دو نسخیں بیجے ایک جامعہ کے لیے ایک ساجس فقیر کے لیے اس کی 28 جل میں نفلی روزوں کی باعث اور اس میں شوال کے چھے روزوں پر طویل کلام ہے وہ اخیر میں لکھتے ہیں کہ تحقیق سے پتہ چلا کہ شوال کے چھے روزیں نہیں رکھنا چاہیے سلف سالحین متفق تھے کہ یہ مگروح ہے اور مالک اس کو بدت اور بیدین ہی کہہ دے دے ایمان اور عامال کا اور انجام کی افاظت کا تقاضہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی نفلی روزہ نہ رکھا جائے تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جو شوال کے چھے روزے رکھتے ہیں قاسم ابن قتل بغن جو تحریر العقوال لکھی ناتفی کے رد میں اس میں بھی حضرت نے لکھا ہے کہ بعض عدالتوں میں جب قاضی کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شوال کے چھے روزے رکھتا تھا تو معذرت کر لیتے تھے کہ میں گواہی قبول کرنے سے آجز ہوں آپ پہلے بد عمال چھوڑ لیں اور اس کے بعد میں آپ کی گواہی قبول کروں گا تو جب صالح سالحین میں اس قدر ناراض گی ہے تو ہماری بھی یہ گزارش ہے کہ شوال کے چھے روزے مکروح یا بدد یا منکر یا نامناسب بجائے رکھنے کے نہ رکھنا بہتر فقہ قیقور قائدہ بھی ہے فقہ کہتے ازادار الامر بین السنت والبدعت فترق السنت اولا لئن ارتقاب السنت مستحب لیس بفرد والاجتناب ان البدعت فرد فرماتے ہیں ایک معاملے میں جب اختلاف ہوا کہ یہ سنت ہے یا بدد تو چھوڑنا پڑے گا کیوں ہر سنت کا عمل ضروری نہیں ہے اور ہے بھی تو سواب کے درجے میں لیکن ہر بدد سے بچنا فرض ہے تو فرض کی موجودگی میں سواب یا استحباب یہ کمزور مسئلہ ہے اخصن المقال میں چتیس کا مسلم اصول باقی اختلاف تو رہتے ہیں علماء دین میں بعض لوگ کہ جی حدیث ہے تو حدیث تو فاتح خلف الامام میں بھی ہے لیکن ایک افتہ تقریر کر کے آپ جواب دیتے کہ امام کے پیچھے مقتدی کو قرات نہیں کرنی ہے تمام حدیث کا جواب دے رہا ہے آمین بلجہر کی بھی روایت تو ہے سفیان کی توجی ترمیزی میں یہی ہے خود بخاری کی رائے ہے لیکن علماء احناب متفق ہو کر پورے ایک پہاڑ کی طرح کڑے اور وہ کہتے ہیں آمین بلجہر نہیں آمین بس سنت رکو جاتے وقت یا رکو سے سر اٹھاتے وقت رفعہ دین بھی روایات میں آئی ہے لیکن وہاں پر بھی مام مالک کہتے ہیں کہ رفعہ دین کی تمام روایت کمزور ہے سوائے نماز شروع کرتے وقت تکبیل تحریم کا جو رفعہ دین یہ قوی ہے اور مضبوط مسئلہ ہے تو اختلافات تو روایات کی وجہ سے ہے بہت سارے مسائل میں اختلاف پائے جاتا ہے اس کو دیکھ کر کہ بعض لوگ کا یہ خیال ہے کہ شاید امام بخاری ہنفیہ کے خلاف ہے حالانکہ وہ پانچے مسئلے ہیں جن میں ان کی رائے حضرت صاحب کی دوسری طرف ہے باقی پورا الجامع اور صحیح میں جتنی موافقت امام آزم ابو حنیفہ کیے اتنا کسی اور کے ساتھ نے یہاں تک کہ امام مولیسر مورنان انور شاہ صاحب رحمت اللہ نے کہا کہ امام بخاری احناف دنیا کے سب سے بڑے معید ہے شاہ صاحب کے الفاظ یہ ہے کہ بارحال ہماری تحقیق یا جن کتاب اور بزرگ پر ہماری بروسہ ہے ان کی یہی تحقیق ہے کہ شوال کے چھے روزے نہ رکھ نہ بہتر ہے اور بھی اسی آسمان سے آگے آسمان اور بھی مذرگان دین ہے علماء مشایخ خود جن جن کتابوں میں یہ لکھا ہے ان میں یہ بھی لکھا ہے اکثر مشایخ کہتے کہ کوئی بات نہیں رکھ جا جا سکتے ہیں انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ اگر یہ جائز بھی ہے تو پسندید اپر بھی نہیں ہے ترمیزی شریف میں ابن المبارک نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ جائز بھی ہو جائے تب بھی اس کا عمل مسلسل مناسب نہیں ہے تو چونکہ بعض ساتھیوں نے پوچھا تھا باہر ملکوں سے بھی اور بعض علماء دین بھی اگرچہ میں نے اس پر ایک نہیں دو کتاب لی کی ایک اخصن الاقوال اور دوسری اخصن المقال اور وہ جواب الجواب ہے حقیقت میں بعض فتاوہ کے فتاوہ تو لکھتے رہتے ہیں ہمارے مہناموں میں لوگ بہت ہی ناتجر بکار لڑکے ہوتے ہیں وہ فتوے شایع کرتے کسی کتاب کو بھی دیکھ کہ ان کو اتنی تحقیق کا موقع حاصل نہیں تاہم اگر ان بزرگوں پر یا بعض لوگوں پر کسی کا اعتماد ہے ہماری بلا سے ہم تو اپنے موقف اپنے مسلک اپنی تحقیق اپنے اقابر اور بزرگوں کے رجحان کو زندگی اور حیات بخشنے والے ہیں ہمیں کمال شرع صدر ہے تمام دین کی روشنی میں اور بالخصوص فقہ حنفی کی روشنی میں کہ شوال کے چھے روزیں نہ رکھنا رکھنے سے بہتر ہے و بہاد القدر نکت فی لیو وللہ الحمد اول و آخر الحمد اللہ و سلم على رسول کریم و نبی الامین و علیه و اصحابه اجمعی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرہ حسنہ و قینا عذاب النار اللہ مئنن نسلق الاف و لافی فی الدنیا و الاخرہ اللہ مئنن نعوذ بک من جمیل مہن و الفتح ما زہر منا و معبط ربنا لا تواخذنا انسینا و اخطوانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما حملتہ وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تواقت لنا به و افواننا و اغفر لنا و ارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرین ربنا لا تزق قلوبنا بعد از حدیتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انکہ انت الوحاب ربنا ازیانا ان نشکر نعمتک اللہ انمت علینا و علی والدین و ان نعم الاسوالحا ترضا و ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین و اصلح لنا فی ذریاتنا اننا تبنا الیک و اننا من المسلمین صلی اللہ اللہ